بسم اللہ الرحمن الرحیم موسلم لیگ نون تحریک انصاف کے خلاف بنا رہی تھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کے ایک ونگلے میں بیٹھ کر مسلم لیگ نون یہ تیاری کر رہی ہے کہ کے پی کے حکومت کی کس طریقے سے ویگ پوائنٹس نکالے اور ان ویگ پوائنٹس کو ان کے خلاف استعمال کیا جیسے پی ٹی آئی نے ویگ پوائنٹس نکال کر پی ایم ایل این کے خلاف استعمال کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پینما لینکس آگئے اب اس پلان کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا کیسے شروع ہوئے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اندرونی کہانی جانے گے لیکن اس سے پہلے اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب اپنے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اس ٹائم پر بتایا تھا کہ بند کمروں کے اندر کچھ پلاننگ چل رہی ہے بڑی TMLN کے خلاف اور وہ پلاننگ بہت آنے والے وقتوں کے اندر لوگ سرگرم ہو جائیں گے اس پلاننگ کے اوپر پورا اترنے کے لیے وہ پلاننگ سٹارٹ ہو گئی پلاننگ کے اوپر عمل درامت سٹارٹ ہو گئی پہلے تو مبارہ کو بھٹی صاحب کو کہ ان کی خبر اور ہٹس آفیسہ درست ثابت ہوئی اور اسی طرح ہو رہا ہے کے پی کے سی شروع ہوا سا رہا ہے جب کبھی میں نے اچھی سٹوری فائل کیا اور اس کی مطابق اس چیز سٹیبلیش ہوتی تھی کسی بھی رپورٹر کے لیے یا ایک کرسپانڈر کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے لیکن یہ شاید وہ سٹوری ہے جس کے صد ثابت ہونے کے پر مجھے لیٹرلی کوئی خوشی نہیں ہو رہی میرا دل دکھی ضرور ہے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے متعلق جو اپوزیشن کی پارٹی ہے اس کے خلاف وفاقی حکومت کرنے والی وفاق کے اندر حکومت کرنے والی جو جماعت مسلم لگ اس نے یہ سارا پلان تیار کر رہے تھے اور یہ سارا پلان مسلسل ایک دو سورس کے ذریعے ہم چیز پر نظر رکھ رہے تھے اور چیزوں کی ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب جی ایٹی کے اندر ابھی بیانات کا ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری تھا لیکن نون لیگ کے ٹاپ لیڈرشپ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے کافی مشکل ٹائم ہے اس وقت انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی قانونی راستہ اختیار کرتے تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے نون لیگ کے خلاف قانونی جنگ لڑی ہے سپریم کورٹ و پاکستان کے اندر جا کے انہوں نے اپنی افرٹ کی ہے اور اگر نون لیگ کو کسی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ کسی مورل گراؤنڈ کے اوپر نہیں کرنا پڑا کسی پریشر پہ نہیں کرنا پڑا کسی پروپ گنڈے کے نتیجے میں نہیں کرنا پڑا بلکہ ملکی سپریم عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ ہے انہیں ناہلی کا سامنا کرنا پڑا لیکن افسوس ہے اور دل میرا اس بات پر دکھی ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سولیڈ ایویڈنس ہیں آپ کے پاس کوئی خیبر پکتون کا یمران خان صاحب کی کرپشن سے متعلق آپ کے پاس دستویزات ہے تو آپ ان کو متعلقہ فورم پر آپ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا یہ جو ساری پلیننگ بن رہی تھی آپ یہ سن کر حران ہوں گے جب اس کو فائنل اس کی جو اپروول ہوئی ہے یہ فائنل کانسٹ لی گئی ہے وہ کانسٹ لی گئی ہے نواز شیف صاحب سے اور یہ اس وقت لی گئی تھی جب وہ پرائم میسٹر تھے اور مال دیپ کے جب وہ دورے پر روانہ ہوئے تھے جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو مجھے سورس نے بتایا تھا کہ جب وہ جیسے ہی وہ تیارے میں بیٹھیں گے انہیں پہلی فائل جو پیش کی جائے گی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ آپ کے علمے کونسے ہوگی تو میلی بڑے چھمبے کی بات تھی کہ بینکشاہ کو سرکاری امور سے متعلق ہوگی انہوں نے کہا نہیں جو پورا پلین فائنلائز ہو چکا ہے یہ فائل ان کو یہاں پر محول ایسا نہیں ہے کہ پی ام ہاؤسمن کو پیش کی جا سکے تیارے کے اندر بیٹھ کے نواشی صاحب کی پوری فائل دیکھیں گے پورا پلین دیکھیں گے اور وہاں گو اہیڈ دیں گے اس کے پاس اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو جائے گی ایسا بھی کیا ٹاپ سیگریٹ نیو کلیئر پلین تھا جو تیارے کے اندر بیٹھ کے دیکھیں پرارٹیز دیکھیں پرارٹیز اب دیکھیں اصل اس چیز سے اندازہ لگائے اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم نے کہا تھا اعتصاب کمیشن کو ٹیک اپ کریں گے اس سیل نے جو پوری سٹریٹی بنائی تھی مختلف لوگوں کو رول پلیز رول تفعیز کیے گئے ہیں انہوں نے اعتصاب کمیشن کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے کام شروع کر دیا ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو اس کے پرکرپشن کا کام شروع کر دیا ہے جنگلات کے ڈیپارٹمنٹ کا کام شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا انہوں نے کام کیا جو ان کی اسی سٹریٹیجی کا حصہ تھا ایک جانب آپ کی پی کی گورنمنٹ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کا اپجیکٹیو ہے فوکس ہے نون لیکہ کے آئندہ جو انتخابات ہوں گے کسی صورت تحریک انصاف کی خیبر پختون خواب حکومت نہ بننے پائے عوامی نیشنل پارٹین کے ساتھ ہے ان کی دو شخصیات سارے اس کام کے اندر بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جہاں پر امیر مقام صاحب نے رول پلے کیا ہے جہاں پر ریحان خان صاحبہ کا رول ہے وہیں پہ اے این پی کی دو شخصیات بہت سرگرم ہو کر نون لکھا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں جی ایو ایف اے بھی ان کے ساتھ اس پینل پر شریک ہے ٹھیک ہے کے پی کی گورنمنٹ کو آپ ٹارگٹ کیجئے لیکن اس ٹارگٹ کے اندر آپ نے عمران خان کے کردار کے اوپر جس طریقے سے آپ نے اپنے اس پلان کا حصہ بنا کے اپنے ٹارگٹ کیا وہ انتہائی قابل احسوس اور قابل مضمت بات ہے ان کی جو پورا انہوں نے پلان بنایا تھا جب وہ پلان ٹی وی کے اوپر پیش کر رہی تھی الزمات آئیت کر رہی تھی سمجھنے والے اور سننے والے خود ہی فیصلہ کر رہے تھے کہ ان کے بعد مو سے سچ بات نہیں نہیں کر رہے اس کے بعد ناز بلوج صاحب کے صاحبہ کے بیان نے جنہوں نے پیپس پارٹی جوائن کی ہے انہوں نے سارے بخیے خیر دیا آشاء گلالہی صاحبہ کی تقریر کے اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ جو ایفٹ جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف انہیں کوئی بڑی فتح ملتے دکھائی نہیں دیتی ڈسکوالیفکیشن سے متعلق سپیچلی اب یہ وہ کام عوام کے اندر اور معاشرے کے اندر میڈیا کو پر لڑنے جا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں جس کا الٹی میٹری پورا سسٹم متاثر ہوگا یہ جمہوری عمل متاثر ہوگا اور ایون تحریک انصاف کے ساتھ مسلم لگ نون بھی بری طرح سے متاثر ہوگی اور اہم بات ایک ٹیم اس وقت لندن میں موجود ہے جو عمران خان صاحب کا جو ان کے اوپر ماضی کے اندر ان کے کریکٹر سے حوالے سے ان کی شادی اور ان کے بچوں کے حوالے سے مبینہ طور پر باتیں کی جاتی رہی اس سے متعلق وہاں پر کچھ ثبوت جمع کر رہے ہیں اور آئندہ چند دنوں کے اندر میڈیا اور عوام کے اندر بھی اس معاملے کو اچھالا جائے گا اور اس کو بنیاد بنا کر آرٹیکل باسر تریسر سے متعلق بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا تو اس حد تک اب یہ جا رہے ہیں اور یہ الٹی میٹری اس کا سارا امپیکٹ کس کے ہوگا طرح کی انصاف دیمیج ہو یا نہ ہو لیکن یہ سارا جمہوری عمل ضرور اس سے متاثر ہوگا چلیے ویسے تو پی ایم ایل این کے خلاف بھی جب باتیں ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہا کرتے تھے جمہوری عمل لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ کرپشن جاہاں بھی ہو پکڑی جانی چاہیے لیکن یہ جو مورل بنیادوں کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہے یعنی ذاتی زندگی کے بارے میں جو بھی شخص پبلک فگر بن گیا رہا ہے اس کو تو اس چیز کا عادی ہو جانا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح کے الزام یا اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی اور عائشہ گلالہی صاحبہ کی بات کر لیجے یا بہت سارے اور لوگوں کی بات کر لیجے جو عمران خان صاحب کی کیریکٹر پر بات کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کی خلاف اس طرح سے بات کرتے ہیں تو وہ اتنا تو دکھا تو دیتی ہمیں میسیجز ہمیں وہ تو بتا دیتی کہ بلیک بری بلیک بری تو ایک ایسی سبب سے جتنا مرضی آپ اس سے ڈیٹا مانگنے کی کوشش کریں وہ کبھی بھی نہیں دیں گے دیکھیں میں عائشہ گلالہی نے کیا کہا اور پی ٹی آئی ذمہ داری رسپانڈ کرنا اس کو سارا اوورال میں اوورال جو ہے نا صورتحال وہ بڑی گھنبیر ہوتی جا رہی ہے جس لیول پہ ہم چلے گئے ہیں اور جس قسم کا یہ کام شروع ہو گیا یہ بہت ہی گھناؤنا کام ہے اگر یہ اس طرح سے چلتا رہا تو میرا خیال پتہ نہیں کہاں تک ہم پہنچیں گے سیاسی بیانہ سے لے کے سیاسی قائدین تک ہم بہت شدید کہہ لے کہ نچلی سطح پہ جا رہے ہیں اور کہہ تو رجال جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اور لیڈرشپ کا کام ہے کہ ایک تو لیڈرشپ کو خود کو اپنے بیانڈ رکھنا چاہیے ساری چیزوں کے ڈاؤٹس ہوں کسی چیز کسی بھی چیز ہو جیسے میانواشنیف کی رسکوالیفکیشن ہوئی تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے آپ کی لیڈرشپ کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے لوگوں کے ٹرس کے لیے کہ جمہوری نظام کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ایک بندہ جس پہ لوگوں نے اتنا اور سا ٹرس کیا اور وہ آخر میں پتا چلا کہ وہ تو کچھ اور ہی کام دکھا رہے تھے بیٹھ گئے یہاں پہ تو آگے آگے بھی کیسز چلیں گے تو مزید اس کے گڑھ بڑھ ہوگی لیکن ایک انفارچنیٹ یہ ہے بہت سی کباہتیں میں کوئی سیاسی مخالف کے طور پر نہیں کہہ رہا لیکن یہ اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے ہماری سیاست میں بہت سی کباہتیں ایٹی فائیو کے بعد زیاولہ کے دور سے شروع ہے اور ایٹی فائیو مت پڑھ نہیں گئے جب یہاں نواز شریف چیم مرسٹر پنجاب بنے اس سے شروع ہوتی ہیں جس میں لفافہ جنرلزم کی بات آتی ہے جس میں یہ بہن و بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کو دھمکیاں دینا یہ معمول کی بات ہے میں آپ کو بالکل آپ کہہ لے کہ ذاتی نالج کی بنیاد پہ بہن و بیٹیوں کی بنیاد پہ یہ دھمکیاں چیم مرسٹر کے دور میں بھی دیتے تھے بعد میں جب سیف و رمان صاحب اور ان کے بھائی بورڈ کے چیرمین تھے وہ ہمارا کرکل کا جھگڑا ہوتا اس میں بھی اسی قسم کی لینگویج اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے تھے اس کے بعد ایٹی ایٹ کے انتخابات کی جو کمپین تھی اتنی گھٹیا اور گندی کمپین تھی محترمہ بنزیر بھٹو اور ان کی والدہ محترمہ بنزیر بھٹو کے بارے میں کہ آپ پریشان ہو جائیں اس کی جو تصویر ہیں انہوں نے ہیلیکاپٹر کے در یہ پمپلٹ گرائے اور جس قسم کی پرپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے امران خان پہ ہے کہ وہ زبان وغیرہ اپنے جلسوں میں جس طرح کے اوئے توئے کرتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہیں آپ اپنا نکتہ نظر پیش کریں بلکہ کھل کے پیش کریں شاہستان داز میں پیش کریں بات کہنے کا طریقہ آنا چاہیے بندے کو اور لیڈرشپ کو خاص طور پر وہ بغیر کچھ کہے بھی بہت کچھ کہا سکتے ہیں یہ طریقہ لیڈرشپ میں ہونا چاہیے لیکن عوام کو جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں جوشے خطابت میں بھٹو صاحب بھی گالی والی بھی دے جاتے تھے اور وہ کر جاتے تھے لیکن وہ اس حد تک رہنا چاہیے لیکن جس حد تک ہم اب آگئے ہیں تو یہ تو بس میرا خیال ہے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ان چیزوں سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ترقی دے لیکن عزت کے ساتھ اللہ تعالی شہرت دے لیکن عزت کے ساتھ مجھے تو اب وہ نظر نہیں آری چیز ہے یہ جس طرف یہ جا رہی ہے پی ٹی آئی کو فوری طور پر اس پر اپنا ایک اپنا سیشن کر کے ان کو انٹرسپیکشن کرنی چاہیے اس پر پروپرلی بیٹھ کے اور اگر تحقیقات پر راضی ہوتی ہے گلالہی صاحبہ اگر مائل ہوتی ہے کہ وہ تحقیقات میں شامل ہو یا کریں تو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے لیکن جو ناز بلوش کا بیان ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے جواب سے بھی کہیں بڑا سپورٹ ناز بلوش کی طرف چاہیے جو کہ میں ایسا میتا ہوں بہت کریڈبل کہلے کہ گواہی ہے کیونکہ خاتون جو چھوڑ چکی ہے اپنی ریزرویشن کے پر چھوڑ چکی ہے اس معاملے پہ اس نے صفائی دی ہے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے لئے جب انہیں نے چھوڑا تھا عمران خان صاحب کی بڑی سخت سٹیٹ پر ان سے متعلق آئی تھی لیکن اس کے باوجود جو سچ بات تھی میرے خیال میں وہ انہوں نے میڈیا پر کہی انہوں نے اپنے عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ دونوں چیزوں کے اوپر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے ایک خاتون جب اس طرح کا الزام لگاتی ہے تب بھی اس کے اوپر بھی تحقیقات مست ہیں اس پر بھی انویسٹگیشن ہونی چاہیے اور دوسری طرف جو باتیں دوسری کی جارہی ہیں عائشہ گلالائی صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ سیٹ چاہتی تھی اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ چیزیں کھل کر سامنے ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ایک اور کیس میں پی ہو جانا چاہیے تب ہوتا ہے نا اسیل کیس جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو بڑی سبکی اٹھانی پڑی لیکن پی ایم ایل این بھی اس چیز سے پیچھے نہ ہٹی یعنی ایک ایسی ایک ایسا ادارہ جس کے اندر آلریڈی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہو پچھلے حکومت کے حوالے سے کرپشن کی باتیں ہو رہی ہو ہم اداروں کے اندر کرپشن کا خاتمہ کریں گے سٹیکچر ریفارم کریں گے اور جو ادارے خسارے میں گئے ہیں جہاں جو سکینڈلز کی ضد میں ہیں ان وہاں سے سکینڈلز کا خاتمہ کریں گے این ایسی ایل نیشنل انشورنس کارپوریشن پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے چونکہ جتنے سرکاری احساس ہیں سرکاری کمپنی ہیں ان کی انشورنس یہی کمپنی کرتی ہے ان کو ایک ایکسلوسف پرائٹ ہے اور بہت کے اس کے احساسے ہیں یہی وجہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی یہاں پر اپنے بلو آئیڈوں کو پوائنٹ کر کے یہاں کے اندر موجود رقم کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی لاہور کے اندر مہنگی ارازی خریدی گئی کراچی کے اندر مہنگی ارازی خریدی گئی مرہوم مخدوم امین فہیم وہ سابق وفا کی وزیر تجارت تھے ان کے اوپر چیزیں اسٹیبلش ہوئیں باقی مسلم لگ کاف کے کچھ شخصیات سے متعلق بھی ان کے اوپر نام آیا تو کرپشن کے سکینڈل بنے تحقیقات ہوئیں اور ابھی بھی نیپ کے اندر میگا کرپشن سکینڈل کے اندر نائی سیل کے کیسیز موجود ہیں غلط طریقے سے اس کے سرمایہ کاری کر کے اربوں روپے کے لقصان پہنچائے گا وہ معاملہ اپنی جگہ کے اوپر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مسلم لگ نون جب اقتدار میں آئے گی اور خورم دستگیر صاحب کو وزیر تجارت بنے تو وہ ایک کامپیٹنٹ ہیں اور ان کے اوپر کرپشن کا داگ نہیں ہے تو پچھلے ماضی کے جو اندر کرپشن ہوتی ہیں اس کا راستہ رکھوں گے مستقل میں دوبارہ کرپشن نہیں ہوگی لیکن پھر کیا ہوا سب سے پہلے جو کراچی سے شخصیت تعلق رکھتی تھی امین بندوگدہ صاحب انہیں نیسیل کے بورڈ آف ڈریکٹر کا چیئر مین لگایا گیا بہت متنازع طریقے سے لگایا گیا وہ کالیفائی نہیں کرتے تھے آج بھی ان کے اوپر کیسیز ہیں ان کی کمپنیاں بینک ڈیفال تھی بینکوں کے اندر ان کے اوپر کیسیز چل رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو لگایا گیا چونکہ ایوان سدر کے اندر بیٹھوی شخصیت ایک ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے اپوائنٹ کر دی گئے پھر وہاں سے خرابی کا سلسلہ شروع ہوا جب وہ آئے تو انہوں نے پھر اس کے بعد چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی امین بندوقتہ صاحب نے ہی رول پلے کیا اس کے نتیجے میں جمیل احمد خان صاحب کو اپوائنٹ کیے گئے چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور اس کے بعد پھر یہ توقع کی جاری تھی کہ اب کرپشن نہیں ہوگی لیکن انہی دور کے اندر جو ماضی کے اندر معاملات خراب تھے اور فیوچر کے معاملات بہتر کرنے تھے اس کی کافشیں شروع کی گئے اور بتایا گیا کہ ہمیں کامپیٹنٹ آفیسر مارکیٹ سے پوائنٹ کرنے ہیں میریٹ کے اوپر بورڈ آف ڈریکٹر میں معامل آیا بورڈ نے پوری ایک پالیسی دی دیریکشن دی کہ اس دیریکشن کے مطابق آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں گے شفاہ طریقے کے ساتھ بھرتی ہوں گی لیکن پھر کیا ہوا جو ایڈورٹیزمنٹ ہوئی اس کے بعد جو الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ تھا وہ تبدیل کیا گیا کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں جمیل عمد خان صاحب جن کمپنیوں میں کام کرتے رہے تھے ماضی کے اندر وہاں پہ ان کے وہ کلیگ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو لانا چاہتے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایج لیمیٹ تبدیل کی گئی ایکسپیرنس جو ریکوائیٹ تھا وہ چینج کیا گیا انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا جس کے بعد وزارت تجارت نے نوٹس لیا انکواری کا حکم دیا گیا تین رکلی انکواری کمیٹی قائم کی گئی اس انکواری کمیٹی نے اپنی رپورٹ سیکرٹی وزارت تجارت کو جمع کروا دی ہے اس رپورٹ کے اندر انہوں نے چیف ایگزیکٹیو آفیسر نائی سیئل جمیل عمد خان کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے جو بورٹ کی واضح ڈریکشن تھی جو بورٹ کی پولیسی تھی اس سے جمیل عمد خان صاحب نے انحراف کیا ہے جس کے نتیجے میں کرائیٹیریہ تبدیل ہوا اور غلط طریقے سے لوگوں کو پوائنٹ کیا گیا ہے ان کی تقرین درست نہیں ہیں اب یہ معاملہ سیکرٹی کے پاس موجود ہے اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ سیکرٹی ریکمنٹ کریں گے وزیر تجارت کو اور انہیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ پرائم نسٹر کو سمری موف کر کے جو آنے والے جنہوں میں دیکھتے ہیں کون بنتے ہیں وزیر تجارت وہ سمری موف کر سکے کہ پرائم نسٹر کو اور اس انکوائری رپورٹ کی روشنی میں چیف ایکزیکٹیو افیسر این ایس چیل کو ان کے عدر سے ہٹایا جا سکتا ہے چھیک ہے راوز صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یعنی مجھے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے اگر ہر ادارے کے اندر کرپشن کھولنے لگ گئے تو ملک کیسے چلے گا سارے ادارے بند ہو کے بیٹھ جائیں گے یہ صرف کرپشن وہ پروجیکٹس میں نہیں ہوتی یہ تکرریوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کل ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ وہ فورانڈ آفیس کی پوست آئی ہوئی تھی تو اس نے کسی کو پروچ کیا پولٹیکلی تو اس نے پتہ شیطہ کر کے بتایا اس نے کہا کہ سولہ لاکھ روپے جو ہے نا ایک پوست کے لیے وہ ہوں گے اس نے کہا جی مجھے نوکری لگوا دے اب نائی سی ال میں آ گیا اور اس طرح کے بہت سا ادارے ہیں جن میں یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ اپوائنٹمنٹس کے اوپر اس طرح کے گھپلے ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ جو ترقیوں کی صورتحال ہے جس میں سارا وہ کیس بنا ہوا ہے اس پہ بہت سارا ریزرویشنز ہے تحفظات ہے اور اس کا بہت سارا اوورال الجھاؤ کا شکار ہوئے پورا جو گریڈ انیس بیس اکیس سے بائیس وہ سارا مسنا چلے ہیں بورڈ ہوا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومتی مشینری چلانی ہے آپ کا پورا نظام حکومت چلانا ہوتا ہے جنہوں نے بہتر کرنی ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ اس طرح سے کنٹروورسیز پیدا کر دیں گے اور اس طرح کے اپوائنٹمنٹس ہو جائیں گی جو سفارشی ہیں یا بیرٹ کے بغیر ہیں تو اس کا کیا ہوگا آپ کا ملک کا نظام کیسے چلے گا پورا جو بنیادی بیڑا غرق آپ کا ہو رہا ہے ایک تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ کمیٹمنٹ نہیں ہے اس کی کوئی اپنی ذات کے علاوہ حکومت کے ساتھ یا ملک کے ساتھ یا قوم کے ساتھ دوسرا یہ جو مشینری ہے جس نے چلانا ہے اس سب کو اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ میرٹ میں ان کی تقربی نہیں ہوتی تو جب تک آپ میرٹ اور شفافیت جو ہے نا نہیں لائیں گے اپوائنٹمنٹس میں اس وقت تک یہی صورتحال لے گی ترقیوں میں بھی اس وقت تک یہی صورتحال لے گی آئے دن آپ کو نئے سکینڈل سننے کو ملیں گے کیونکہ بڑا آسان سا کام ہے پیسے پکڑو اب اگر دس پوسٹیں ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ لیں ایک کروڑ ساٹھ لاغ روپے بن جائیں گے رہاں سے بندے جس کے بھی ہیں وہ لے گھر چلا جائے گا اس کے بعد حکومت چلتی ہے نہیں چلتی دارے کا نظام چلتا ہے نہیں چلتا اس کے پیسے کھرے ہو گئے تو یہ اس قسم کی صورتحال پر آپ کیا توقع پھر کریں گے کہ نظام حکومت ٹھیک چلے گا ریونیو کلیکشن ٹھیک ہو گی آپ کے لاؤ اڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو جائے گی آپ کے نئے سیئل میں لوگوں کے پیسے نہیں کھائے جائیں گے فراڈ نہیں ہوگا تو وہ ایک دفعہ لگ جاتی ہے جب پیسے لینے کہ وہ پھر ہر چیز میں آپ کرتے ہیں نئے سیئل میں تو ایک تو چل رہا ہے آلریڈی پہلے یوزاگلانی صاحب کے دور میں جو ہوا تھا اور اب یہ دوسری نئی چیز سامنے آگئے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جسرہ راہو صاحب نے فرمایا جنہوں نے حکومت کا نظام چلانے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا نظام چلانے ملک کا نظام چلانے کی بات کر رہے ہیں تو ذرا بیوراکریسی کے اندر ہی ایک اور نظر ڈالتے ہیں ایک ایسی اہم شخصیت کے اوپر جو شخصیت ڈیپٹی پرائی منسٹر کہلایا کرتی تھی فواد حسن فواد صاحب لیکن پرائی منسٹر تو ثابق ہو گئے یہ ڈیپٹی پرائی منسٹر صاحب ثابق نہیں ہوئے بلکہ اہم فیصلے لیتے ہوئے نظر آئے ابھی ہم لوگوں نے کل بھی اس حوالے سے بات کی تھی لیکن مہنگی پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے عدالت جانا پڑے گا اب ساتھ اگست کو ان کو دیکھیں ڈیپٹی پرائی منسٹر ہیں اختیارات اتنے ہیں عدالت جائیں گے اگر دیپٹی پرائی منسٹر ہیں اختیارات ہیں عدالت انہیں جانا پڑے گا ریسنلی انہوں نے اپنے پرائی منسٹر جو ان کے تھے اب تو ثابق ہو چکے ہیں نواشی صاحب ان کا معاملہ بھی عدالت میں گیا اور انہیں بھی عدالتی فیصلے کا سامنا کرنا پڑ انہیں نا اہل ہونا پڑا لیکن یہ لوگ تو اس طرح سے ایک کرتے ہیں کہ جو مرضی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہمیں کوئی پوچھ کچھ نہیں کرے گا سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا یہ معاملہ بہت سنسٹیف تھا آئین کے منافعے کے اقدام اٹھایا گیا تھا مدشتہ سال یہ سلسلہ شروع تھا جو پانچ ریگولیٹرز ہیں نیپرا، اوگرا، پی ٹی اے فریکنسی الیوکیشن بورڈ ان ریگولیٹرز کو انہوں نے ان کی متعلقہ وزارتوں کے محتیت کیا تھا اوبجیکٹیف بسکلی نیپرا اور اوگرا کا تھا کہ وزارت پانیو بجلی اور وزارت پیٹرولیوم من پسند فیصل کروا سکے جبکہ یہ جو پانچ ریگولیٹرز ہیں یہ بسکلی بنیادی طور پر آئین کی جو فیڈر لیجیلیٹیو کی لسپ بھی ہے پارٹ تھری ہے اس کے اندر منشن ہے اور اس کے سارے جو امور ہیں وہ تففیز کیے گئے ہیں کونسل آف کومن انٹرسٹ کو اس لئے ان وجہ سے یہ ایک متعلقہ وزارتوں کے باحتیت نہیں رہ سکتے ایک انفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے گزرستہ سال انہوں نے یہ انیشیٹیف کیا پیٹیشنرز نے اس کو چیلنج کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی گورنمنٹ کے اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا اور یہ ہدایت کی تھی کہ اس معاملے کو اب مشترکہ مفادات کونسل میں لے کے جائیے مشترکہ مفادات کونسل اس کو کامپیٹنٹ فارم ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ان کو کسی جگہ پہ متعلقہ وزارتوں کے محتیت دیا جا سکتا ہے یا نہیں ڈیڑھ ماہ انہوں نے خموشی اختیار کی رکھی اور اس کے بعد انتہائی خموشی کے ساتھ جب پولٹیکل ہل جل دوبارہ شروع ہوئی اپریل کے آخر میں انہیں نے خموشی کے ساتھ ان پانچ وزارتوں کو جو پہلے واپس کر دی گئی تھی اسلامبادہائی کورٹ کے فیصلے کے باعث ان تمام پانچ ریگولیٹرز کو دوبارہ انہیں وزارتوں کے محتیت کر دیا اور یہ سارا کام کیا فواد حسن فاد صاحب نے فاد صاحب کی جو لوگ انہیں جانتے ہیں بہت قریب سے مختلف اجلاس میں بھی جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں جو ابجیکٹیو ان کے سامنے کو یہ کرنا ہے پھر وہ ڈریکشن دیتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے ہم نے یہ کرنا ہے قانون کو بائی پاس کرنا ہے قانون کو تروڑ بروڑ کے کوئی درمیانی راستہ نکالا ہے جو مرضی کیا جا ہم نے کرنا ہے اور یہ فواد حسن فاد صاحب واحد شخصیت ہوں گے جنہیں اس ڈیزائن کا پتہ ہے کہ وہ کیا کام کروانا چاہتے ہیں چینی کمپنیوں کے لیے یا دیگر سرمایہ کاروں کے لیے نیپرا سے اور اگرہ سے جس وجہ سے وہ یہ سارا کام کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے یہ کام کروایا اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کندر کندر توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی جسٹیسر اطر منحلہ نے انہیں ان کی درخواست کو ایکسپٹ کیا اس کے بعد اب انہیں توہین عدالت کی پیٹیشن کی اوپر اب انہیں نوٹس سرک کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے یہ نہیں کہ آپ اپنا کوئی لیگل کانسل پیش کریں گے سات اگست کو عدالت میں پیش ہوں گے جوائنٹ سیکٹی کیبنڈ ڈیویزن بھی وہاں پر پیش ہوں گے پھر وہاں پر عدالت صاحب سے پوچھا جائے گا کہ اب آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کونسی ایسی گدر سنگی ہے یہ کونسی ایسے اگزیکٹیو اختیار آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے عدالت کے ایک واضح حکم ہونے کے باوجود آپ نے وہی کام دوبارہ کیے اگر وہ عدالت کو سیٹیسفائی نہ کر پائے تو ان کے خلاف کونٹمٹ افٹ کورٹ کی کاروائی اور انہیں سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے سہراغ صاحب ابھی ویسے تو سات اگست کو دیکھیں گے کتنی چیچی پاپا والی گاڑیاں کتنے ہٹو بچو والی برگیٹس کتنے ہوتر والی آگے موٹر سائیکلیں لگی ہوں گی کہ کس طریقے سے پیش ہوں گے وہ تو شان و شوقت تو ہم تبھی دیکھیں گے لیکن اٹ لیسٹ ان سے جواب تلبید ہو کی جاری ہے کہ آپ رگیلیٹرز کو بلکل ہی رگیلیٹری کام سے ہٹا ایک طرح سے ہٹا نا ہی ہوا وزارت کے اندر کرتے ہیں تو وہ کیسے رگیلیٹری کام کریں گے ایک تو آپ نے بات کی کہ وہ وزیراعظم ہٹ گئے اور یہ ابھی تک نہیں ہٹے مجھے یاد آ رہا ہے شاید گورنر تھے سجاد سنکریشی صاحب تو ان کو کوئی دی سی صاحب ملنے کے لیے تو وہ اس وگورنر تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کوئی ملتان اپنے ڈیرے ویرے پہ بیٹھے تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا انہوں نے کہا گورنر صاحب جو ہے ڈی سی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس کو رسیب کیا بقاعدہ آگے بڑھ کے گاڑی پہ پاس تو انہوں نے پوچھا لوگوں نے تو انہوں نے بڑے سادگی سے جواب دیا اس نے کہا سی کچھے ہیں تے پکے ہیں تو وہ آرزی اور مستقل کا یہ بڑا پولیٹیشن پانچ سال کے لیے ہوتا ہے میکسیمم اس کا جو کہلیں کہ دوبارہ آ جائے دس سال ہو جائے گا پندرہ سال ہو جائے گا وہ تو میاں صاحب بھی سمجھتے ہیں پانچ بھی دفعہ چھتی دفعہ بھی وہ وزیراعظم بنیں گے مریم صاحبہ جس قسم کے ٹویٹ کرتی رہتی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہوگا لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ساٹھ سال تک تو کم از کم بیوروکریٹ نے رہنا ہے انٹرے انلیس کوئی بڑا بیوروکریٹ اس کو نہ پڑ جائے اوپر سے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے پھر اس کے بعد ساٹھ سال کے بعد پھر جس قسم کی یہ جوب فواد حسن فواد صاحب کر رہے ہیں ان کو یقیناً آگے ساٹھ سال کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ بہت سی گورنمنٹس ہوں گی جو ان کو اپنا مشیر یا کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ ایڈیسٹ کر لیں اور دیڑھ ہزار میک میں کہیں نہ کہیں ارجسٹ کر لے جاتے ہیں یہ وہ لیگو کا وہ والا پیسے کہیں بھی فٹ ہو جاتا ہے کہیں بھی فٹ ہو جاتا ہے یہ کمال ہوتا ہے ان کا میں نے کوئی مثال دی تھی یہ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں اور جس قسم برتن ہوتا ہے اس میں ڈھل جاتے ہیں اور یہی ان کی خوبی کی وائز جتنے بڑے پیوانے میں اپنے کاروبار کو غصہ دے چکے میں خلقے صرف اس کو ہی سمبھالیں گے پولیٹیشنز نہیں نہیں یہ چھٹی نہیں ہے مو سے یہ کافر لگی ہوئی یہ جو مزے ہیں نا یہ چینچیں پاپا جو نیکا نے اس کو دی ایک اس کو دی ایک ہوٹرز کی وہ جو مزے ہیں نا جی حضور جی سار چلوٹ اور آپ کے سارے کام آپ کے سارے کام آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں آپ کو بچوں کو سکول چھوڑنے کی فکر ہے نہ لینے کی فکر ہے نہ سرکاری گھر کی فکر ہے نہ کھانے پینے کے سامان کی فکر ہے پانی کہاں سے آرہ ہے ہر چیز آپ کو قوالیٹی کی ملتی ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ پھر یہ ایسٹ ساتھ آپ ایسے بناتے رہتے ہیں تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو تو ان کے کبر کے پاس بھی ایک دفتر بنا دیا جائے اے کنڈیشنڈ کے سامن کا جہاں پہ وہ کام کرتے رہے ہیں مردے کے بعد بھی تو یہ رہی طور پہ تو فواد حسن فواد صاحب کے اب تو وہی صورتحال ہے کہ مرزا یار پھر رہا گلیاں سنجیاں ہیں اور وہ مزے سے جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں ان کو پوچھنے والا نہیں ہے لیکن بات یہ کہ یہ اس قسم کے لوگ حکومتیں ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے لیڈرشپ اپنی نالائکی کی وجہ سے یہ ایک کہلے کہ ان کو ناغذیر ہو جاتے ان کے لیے ان کے سر پہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ سر یہ کریں گے اس طرح کریں گے تو وہ اس طرح کریں گے اگر کمپیٹنٹ بندہ ہو کمپیٹنٹ منسٹر ہو کمپیٹنٹ پرائیمیسٹر ہو جس کو پتا ہے کام کا جس کو یہ پتا ہے کہ اس کو کوئی چکر نہیں دے سکتا بیروگری سے کوئی پتا ہے تو یہ اس قسم کے لوگ پھر فروغ نہیں پاتے پھر کمپیٹنٹ لوگ آتے ہیں کمپیٹنٹ لوگ آتے ہیں جن کو بینزیر کے ساتھ اس قسم کے لوگ نہیں چل سکتے زفر حلالی صاحب چل سکتے ہیں فواد حسن فواد نہیں چل سکتا زفر حلالی صاحب اس کلیبر کے تھے جس کلیبر کے خود محترمہ بینزیر بھٹو تھی اور وہ انڈرسٹینڈ گرتے تھے ان کی ڈیمانڈ کو اور ان کی چیزوں کو اور اس طرح سے جس قسم بھی لیڈرشپ ہوگی تو اسی قسم کے آگے سے آپ کو پھر بیروگریٹس مل جائیں گے ٹھیک ہے وہ یہ تو تب تک چلتا رہے گا جب تک ایم بی بی ایس پاس ڈاکٹر پیٹرولیو منسٹر لگتے رہیں گے جب تک میٹرک پاس لوگ بہت اچھے اچھے اہدوں پہ لگتے رہیں گے تب تک ایسا چلتا آئے گا بیوراکریسی کی ضرورت اسی طریقے سے چلتی رہے گی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چوکو کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک آفٹر بریک ناظرین سندھ کی بات کرتے ہیں ذرا اور سندھ کی طرف جائیں تو یا تو ہیلتھ ہے یا ایڈوکیشن ہے دونوں طرف دہان نہیں ہے اور اس لیے دہان نہیں ہے کیونکہ عام شہری بات ہے جہاں بات آتی ہے مرسیڈیز کی ونڈ سکرین تبدیل کرنے کی وزیر اعلیٰ صاحب کی فوراں ہو جاتا ہے لاکھوں کا مسئلہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ایک سیڈنیچر کی دیر ہے اور پاس ہو جائے گا اور یہ جہاں بات ہو بڑے بڑے برگیٹ دینے کی یا بڑی بڑی گاڑیاں دینے کی اسکورٹ دینے کی وہ تمام چیزیں بھی ہو جائے کرتی ہیں حکومت کے لیے لیکن جب بات آتی ہے طلبہ کے داخلے اور امتحانی فیز کی گرانٹ کی وہاں معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے رہو سب یہ ایک جی وہ غریب ڈسین لیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے جو تقریباً تھرٹی ٹو تعلیمی ادارے ہیں جس میں دس لاکھے قریب طلبہ انڈرول ہوتے ہیں ان کی جو انڈرولمنٹ فیز ہوتی ہے ریشٹرشن فیز ہوتی ہے اور جو امتحانی فیز ہوتی ہے جو کہ تعلیمی بورڈز نے وصول کرنی ہوتی ہے بنائی تور پر وہ ختم کر دی گئی سکول ان کے جو سکول کنٹرولنگ اتھارٹی تھی انہوں نے ختم کر دی اب یہ بنائی تور پر یونیورسٹی اور بورڈز کی جو انڈر سارا سسٹم آتا ہے سکول کنٹرولنگ اتھارٹی نے ختم کر دی اس کے ختم ہونے سے کیا ہوا وہ انکم وہ کر نہیں سکتے تھے ٹیکنیکلی تو جو مجھے انڈرسٹینگ ہے کیونکہ وہ ان کا تعلق نہیں ہے اس سے تعلق بنائی تور پر ہے یہ جو یونیورسٹی اور بورڈز کی کنٹرولنگ اتھارٹی جو اس کا تعلق ہے وہ ختم کر سکتے ہیں یا وہ بڑھا سکتے یا کم کر سکتے یا ان کی چیئرمن آف کمیٹی چیئرمن آف کمیٹی ہوتی ہے بورڈز کی جو ہوتی ہے جس کو سی او سی بولتے ہیں وہ کر سکتی ہے کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے یا گورنمنٹ اتسیلف کرے یہ سکولز کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کیونکہ وہ بلکل ڈیفرنٹ سسٹم انتہانی نظام انہوں نے ختم کر دی اچھا چلے ختم کر دی اب اس کا حل کیا ہے بورڈ کی انکم جس کی بنیاد پر وہ بورڈ چلتا تھا اس کا سارے پیپرز بھی انہوں نے لینے ہوتے ہیں پیپر بھی اگزامنرز بھی اس کا اپنا انفرسٹرکشور ہے جو انہوں نے چلانا ہوتا ہے امتیانات کے مراکز کے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں بہت سے لوجسٹک اس میں جو انوالو ہوتی ہے پیپرز کو بھیجنا پھر کلیکٹ کرنا پھر بچوں کے جو اگزامنیشن کارڈ جو انہوں نے جاری کرنے ہوتے ہیں رجیسٹریشن کارڈ جاری کرنے ہوتے ہیں تو بہت بڑا خرچہ ہے یہ اوورال وہ ایک کرب کو دس کلورڈ روپے اچانک ان کی انکم سے کم ہو گیا بورڈ کی کوئی اس کو دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی گرانٹ دیں گے ہم گرانٹ بھی نہیں دے کبھی وہ سکول کی طرف بیچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سکول کے انڈر نہیں ہم تو بورڈ کے انڈر ہے بورڈ کی بات وہ ماننے کو تیار دیں تو یہ عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور اس پہ سونے پہ سواگا یہ کہ ایک تو ان کے پیسے ختم ہو گئے بورڈ وغیرہ کہ جو بھی ان کو ملنے تھے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس میں مزید جو نازمین امتحانات کے سامیہ خالی ہیں وہ بھی آپ بھرتی کریں مجھے تو لگتا ہے اگزیسٹنگ کو سیلری اگر مل جائے اگلے دو چار مہینوں میں میرا ہر پرابلم شروع ہو جائے گا اس کے بعد بچوں کو سب سے بڑا پرابلم آئے گا کہ ان کی ریجسٹریشن کا مسئلہ جو ہوگا ان کے اگزامنیشن کا جو مسئلہ ہوگا جب وسائل نہیں ہوں گے بورڈ کے پاس تو وہ کس طرح سے یہ سارا اس کو کریں گے اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے اگر گورنمنٹ آف سندھ اس پر توجہ نہیں دیتی فوری طور پر وہ گرانٹ ریلیز نہیں کرتی اور یہ سارے معاملات کو ایڈریس نہیں کرتی جو مالی معاملات ہے خاص طور پر تو یہ بہت بڑا اگلے یہ ابھی جو امتحان ہونے جا رہے ہیں سپلیمنٹی ہو گئے ہیں شاید ابھی ہونے ابل کے سپٹمبر میں ہوں گے سپلیمنٹی انہیں اگزامز کے حوالے سے پھر آگے مارش میں جو بچوں کے اگزامز کے حوالے سے پھر ان کی رجیسیشن کے حوالے سے اگر آپ کی رجیسیشن 01.34. اگر آپ کی رجیسیشن کس نے یہ اکل مندی کی ہے اور کیوں کی ہے آپ زیادہ زیادہ تھوڑا سا ریلیف دے دے سٹیودنٹ کو اگر آپ سمی جاندے کنی تم سمکسے دور پا میں ڈورلو میٹ میں ٹھو ہوتی بھی دو چار صو پانچے ہوتی دور پیائے ہزار رپے کا دبل Argentina ڈورلی lip اسی قسم کی ہے یہ وہ بیٹش کونسل والے امتحانات تو ہے نہیں کہ بیس بھی ہزار کا ایک پرچہ ہوگا یہاں پہ ستر پہ ستر چار سو روپے میکسیمم تک جاتے ہیں آپ کی جو فیس فلکشویٹ کرتی ہے زبنی انتخاب امتحانات میں بھی اور دوسرے میں بھی تو یہ آئی ڈونو کس اکل مند نے یہ مشورہ دیا اگر دیا بھی ہے تو پھر اس کو پروپر سارے پروسنٹ کونس دیکھنے چاہیے کہ گرانٹ کہاں سے آئے گی اگر اب دس کلوڑ پہ جب دکال رہے ہیں ایک بجٹ سے بورڈز کے تو ان کو کہاں سے دیں گے وہ رقم اگر دینی ہے تو آپ کو ایلوکیشن پہلے سے رکھنی چاہیے تو ان کو دینی چاہیے تھی کہ یہ آپ کی گرانٹ ہے جو آپ کو اس طرف سے کمی ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہم پوری کر رہے ہیں یہ تو وہ معاملات ہے نا سوہل صاحب اگر ایلوکیٹ کر بھی دی جاتی کہیں اور سے بھی ایلوکیٹ کر دی جاتی تو پتہ نہیں ایدھر خرچ ہوتی یا نہیں ہوتی وہ آپ کو یاد ہے کراچی کے نالے صاحب کرنے کے لیے ایک رقم ایلوکیٹ کی گئی تھی وہ کبھی اس کے اوپر استعمال نہیں ہوئی تو یہ تو وہ والے شعبے ہیں جن کو صرف خانہ پوری کے لیے رکھا جاتا ہے اینکہ ایلوکیشن ہونی چاہیے تھی اور ایلوکیشن جو رقم ہو جاتی وہ کہیں اور کیوں خرچ ہوتی یہ دس لاکھ طلبہ کے مستقبل کا سوال ہے اور اس کے بعد یہ ایک ارہ روپے کی کوئی اتنی بڑی رقم نہیں یہ جہاں پہ طلبہ کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے میں پریشان ہوئی سٹوری یہ ساری سننے کے بعد صبح سندھ کو جو قابل تقسیم محاصل سے سلانہ ساڑھے پانچ سو ارب سے زائد رقم ملتی ہے ساڑھے پانچ سو ارہ روپے وہ کس لیے ملتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے سندھ کے عوام کے لیے جو مختلف ادارے بنے ہیں ان اداروں کا نظام چلانے کے لیے ان اداروں کے اندر کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے اور عوام کو بہتر میار زندگی دینے کے لیے رقم ملتی ہے اس کے بعد صبح سندھ پاکستان کا وہ صبح ہے جہاں اس وقت سب سے زیادہ گیس پیدا ہو رہی ہے اور وہاں سے پیدا ہونے والے ہر مولیکیول کے اوپر گیس ڈیویلپرنٹ سرچار جائد ہے اور اس کی مد میں بھی سلانہ 35 سے 40 سا روپے کی رقم ان کو ملتی رہی ہے وہ رقم بھی مختلف علاقوں کی ترقی کے اوپر خرچنے ہوتی ہے لیکن وہ بجٹ کا حصہ بنا دی جاتا ہے یہ دو ہیٹس ویسے میں نے آپ کو بتائیں اب 600 عرب روپے میں سے یہاں پہ آپ کے سندھ کے 10 لاکھ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے ایک عرب روپے آپ جاری نہیں کر سکتے ملکہ نہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے نہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس ہے نہ کوئی کنفیجن ہونی چاہیے یہ تعلیم کے بعد صحیحل صاحب وہاں بچے مر رہے تھے وہاں بچے مر رہے تھے وہاں تھر کے اندر بچے مر رہے تھے اس کے لئے انہوں نے رقم نہیں جاری کی اس کا اجرانی کی یہ تو پھر تعلیم کی بات ہے اور یہ بچے بھی جو عرفیا میں کہا ہے لیسر گارڈ کے سمجھے جاتے ہیں سرکاری سکولوں کے بچے ہیں یا چھوٹے سکولوں کے جو سرکاری بورڈ کے ساتھ مسلک ہیں جو برٹک یونیورسٹی یا دوسرے انٹرنیشنل ارگرانسی کا مسلک نہیں ہے اے اوئی لیول نہیں ہے اس لئے یہ غریب کے بچے کا سوال جب آتا ہے تو یہی سورتحال پیدا ہے یہی وجہ ہے جو ہم اکثر اپنے پروگرام میں یکسا نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں یا میاری تعلیم کی بات کرتے ہیں اگر یہاں پر مراد علی شاہ صاحب کے بچے انہی سکولوں کے اندر زیرے تعلیم ہوتے ان کے وزراء کے ڈاکٹر آسیم صاحب جیسے لوگ کے بچے انہی سکولوں کے اندر زیرے تعلیم ہوتے تو یہ صورتحال کبھی نہیں ہونی تھی چونکہ آپ کے بچے تو پڑھتے ہیں پرائیویٹ سکولوں کے اندر اور آپ کو ان کی فیس ادا کرنا آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر میڈل اور لور میڈل کلاس کے بچے یہاں پر جاتے ہیں اس لئے آپ کو احساس نہیں ہے یہ اس رقم کا انتظام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس بورڈ کے اندر جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ارب روپے کی کمی ہو پیش آئی ہے وہاں پر بھی چیک کرنا چاہیے وہاں پر کچھ نہ کچھ لوپول ضرور ہوں گے کرپشن ہوگی اس کو ختم کرنا چاہیے جو رقم درکار ہے جتنی بھی درکار ہے وہ ضرور ان کو فوری طور پر دینے چاہیے اور وہ وزیر اعلیہ سندھ چند رو اسکول میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایک پرائیوٹ ہاؤسپیٹل کے دورے پر گئے بڑی تاریفین کی اور کہا کہ سندھ گورنمنٹ نیجی اسپتالوں کو مالی امداد کا تعاون کا سلسلہ جاری رکھے گی اگر آپ نیجی لوگوں کو مالکان کو آپ کروڑوں روپے کا فائدہ دے سکتے ہیں کہ سندھ کے عوام جن کا رائٹ ہے اس پیسے کے اوپر ان کے لیے آپ یہ رقم کیوں نہیں خرچ کر سکتے ہیں وہی سرکاری شعبے کی طرف بھی ذرا نظر کرم کر لی جائے اور یہ تو وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں جو سٹینفرڈ سے پڑھ کے آئے ہیں اور اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے چیئرمن جو ہیں وہ بھی لندن سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں اور وہ دیفنیٹ سی بات ہے ایک بیگرانڈ ایجوکیشن کا ایک ایجوکیٹڈ پارٹی زمجھی جاتی ہے اور وہ اس طرح کے فیصلے لے تو پھر سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے اور فیصلوں کی بات کریں تو ایک فیصلہ ہوا تھا چودہ اگست کے حوالے سے ہوا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ نیو انٹرنیشنل اسلام آباد ائرپورٹ چودہ اگست ہے اچھا موقع ہے ہائپ بھی ہو سکتی ہے اور زائر سی بات ہے اسلام آباد میں ضرورت بھی ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بڑے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جو واقعی میں انٹرنیشنل کہلایا جا سکے تو ایسے میں چودہ اگست کو اس کی افتتاح کر دیتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا ایک بار پھر یہ معاملہ جو ہے تول لے گیا ہے اور وہ سنگے مرمر جیسی ٹائلز نیلے نیلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے شیشے وہ پھر نہیں دیکھ سکیں گے عمام چودہ اگست حریقہ بدقسمی سے بہت یہ افسوسناک صورتہ ہے حالہ کہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جس نے 32 روپے کی لاغت سے 2007 میں مکمل ہونا تھا اب وہ تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں 10 سال کی تاخیر کے بعد بھی وہ پائے تکمیل تک پہنچنا دکھائی نہیں دیتا اور وہ منصوبہ جو 32 سر سے بڑھ کر 82 ارہو روپے تک پہنچ چکا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کتنے سالوں کی تاخیر ہو گئی ہے سابقی زیادہ نواز شیف صاحب نے 14 آگست کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی کہ ہر صورت اس کا محنی افتتا کرنا ہے کام تیز رفتاری سے کیا جا اور انہوں نے جا کے خود دورہ بھی کیا تھا اور مزے کی بات ہے کہ انٹرنیشنل اسلام بود ارپورٹ کا جو زیادہ تر کام ہے جو اس کا میجر کونٹریکٹر ہے وہ قرآن خاندان کے اپنے ان کے قریبی عزیز اور ان کے دوست اس کو تعمیر کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ان سے بہت فاسٹ ٹریک کے اوپر بھی کام کروا سکتے ہیں کہ آپ ہماری ریپیوٹ کا مسئلہ ہے ماضی کے اندر یہ ڈیلے ہوئے تو آپ بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے ابھی بھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا اس کے بعد سابق نوازشیر صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اسلام باز سے نیو انٹرنیشنل اسلام بود ارپورٹ تک میٹرو بس چلے گی وہ لازم ہے چونکہ ادروائز لوگوں کے لیے اس کی مسافت بہت زیادہ ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور وہ بھی اس کے ساتھ لنک کی گئی تھی کہ میٹرو منصوبے کے بھی چودہ انگز تک مکمل ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل اسلام بود ارپورٹ بھی والیویشن نے کہا جی کہ ہمارا بھی کام تھوڑا سا کام رہتے ہیں ہم تو اس کے تقریباً اس کے تکمیل کے قریبے ہمیں چند ماہ اور چاہیے اب کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں جا کر یہ کام مکمل ہوگا اور چودہ انگزت کو ہونے والے جو سارے اس کے انتظامات تھے جو پلان کیا گیا تھا وہ منصوب کر دی گئے ہیں سیڈیے کا بھی یہ کہنا ہے کہ کچھ جو انہوں نے اسلام باد ارپورٹ تک جو راستہ بننا ہے جس کے اوپر میٹرو کی ٹریک بھی تعمیر ہو تھا اس کے جو مختلف لنک روڈ ہیں ابھی تک وہ زمین ایکوائر نہیں کر پائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے رات و رات میٹرو بس منصوبے کی تعمیر کا آغاز کیا تھا تمام قواعد کو بلائے تاک رکھ دیا گیا تھا محولیات سے نو سی نہیں لیا گیا تھا دیگر اداروں سے کچھ کچھ کیا بغیر شروع کر دیا گیا تھا اس کا کام بھی تمام قواعد کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اس کی تعمیر کا کام بھی اگست کیا ستمبر بھی مکمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا اور سارا کام اب ڈیلے ہو چکا ہے دسمبر کا اب کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں جا کر ہم اس کو مکمل کر پائیں گے اس وقت تھی نوازی صاحب کی بڑی یہ خواہش ہے اولین خواہش ہے کہ وہ اس کا افتتاح کریں اگر اب خکان عباسی صاحب اس وقت اگر پریمسٹر ہے جو کہ شباہ شیف صاحب کے کچھ اثار دکھائی نہیں دے رہے کہ وہ چونکہ پنجاب چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو میبھی دسمبر کے اندر اللہ کرے کہ اس کی تعمیر مکمل ہو جائے کہ کہاں عباسی صاحب جائیں گے تو نوازی صاحب ہی اُٹھ کے ساتھ جائیں گے لیکن ان لوگوں سے پوچھ گوئی ضرور کرنی چاہیے اسپیشلی انیچے کے چیئرمن جن کی وجہ سے کام تخیر ہوا ہے شاید اشار طرح صاحب نوازی صاحب کے انتہائی قریبی تصور کیا جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں اور اس کے باوجود آپ نے کیا نہیں ہے صاحب آپ انیچے کے چیئرمن کی بات کر رہے ہیں تو وہی صاحب ہیں میں ذرا شاہستہ الفاظ میں کہہ دوں یہ والد محترم کی سڑک ہے یہ وہ والی بات ہے یعنی انیچے کے ادارے نے سڑک بنائی ہے لیکن وہ تو ایکٹ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ میری سڑک ہے وہ موٹر میں پہ جاتے جاتے موٹر میں پولیس کے لوگوں کو نہیں بخشتے اگر کوئی روک لے غلطی سے کانون کی پاسداری کرنے کا کہہ ہی دے تو اخشان میں غستاخی ہو جاتی ہے ان کو گوادر پھینک دیا جاتا ہے کسی کو کہیں پھینک دیا جاتا ہے تو راو صاحب یہ انیچے کے چیئرمن کو تو چھوڑی دیں یہ بھی وہی ادارے جس کے اندر پیسے مانگے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر نوکری کرنی ہے تو پیسے دے دیں یہ ٹھیک آپ نے کہا چیئرمن صاحب کے بارے میں وہ اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے وہ کیونکہ وہ دیکھیں یہ بیوروکریسی کی بات پھر آ جاتی ہے یہ شہانہ مزاج کو سمجھتے ہیں اب وہ موٹر ویز کا شوکین ہے میاں صاحب بہت شوکین رہے ہمیشہ سے تو وہ انہوں نے ایسا موٹر ویز پہ ان کو لگایا ہے کہ وہ ان کی بلے بلے ہو گیا اس سے اچھا بیوروکریٹی کوئی نہیں وہ کوئی نیا مرسوبہ لے کے آ جاتے ہیں سڑک کا کوئی اس قسم کا تو وہ اس سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک بڑی بدقسمتی ہے ہماری ہم کوئی بھی منصوبہ شروع کرتے ہیں اس قسم کا بڑا منصوبہ وہ سفید ہاتھی بن جاتا ہے ہمارے لیے مکمل ہونے میں نہیں آتا آپ دیکھ لیں نیلم جیلم کو دیکھ لیں آپ یہ بھاشا ڈیم کا ہم بات کر رہے ہیں کب سے شروع ہوا ہے وہ نہیں بہت سی نہروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں بلوستان میں جو بننی تھی وہ نہیں ہو سکے اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں کالا باگ ڈیم کو تو آپ بھولی جائنا وہ تو ہم بار بار اس پر الوکیشن کرتے تھے لیکن اس پر کچھ ہوا نہیں یہ جنرل مشرف کے دور سے شروع ہوا اور اتنا بری منصوبہ بندی اس کی کی گئی کہ پہلے تو اس کی لینڈنگ کا ایشو تھا کہ اس کا جو لینڈنگ ہے کیونکہ جہازوں نے جب آکے راؤنڈ لے کے رنوے کی طرف آنا تھا وہ فنل میں جب آتے لینڈنگ کے لیے وہ کہتے تھے کہ کامرہ کا سنسیٹیو علاقہ ہے اس کے اوپر سے وہ اس کا بن رہا ہے جیاز کے آنے گا وہ ایک ایشو بنا اس کے بعد جب ہو گیا ساری چیزیں تیہ ہو گئی رنوے شنوے کا تیہ ہو گیا بننے شروع ہو گئی چیزیں اس کے بعد 2011 میں آکے پتا چلا پانچ چھ سال بعد کہ پانی کہاں سے آئے گا پانی کا تو انتظام ہی کوئی نہیں اور راو صاحب وہ رنوے کا گیپ بھی اتنا نہیں تھا جتنے انٹرنیشنلی رقوائیر ہوتا ہے وہ جہازوں کے ونگ سپن سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں وہی منسوہ بندی کو بتا رہا ہوں جس کسام کہ اس میں ٹیکنیکل فالٹ اپنی جگہ پہ میجر فالٹس جو ہیں وہ یہ وہ پچیس کلومیٹر فلان ڈیم سے آنا تھا شاپور ڈیم یا کہی سے آنا تھا پچیس کلومیٹر اچھا جی پچیس کلومیٹر سے آنا ہے تو وہ اس کا انتظام ہو گیا کیا ہوا ہے وہ پچیس کلومیٹر جہاں سے پائی پانی ہے ابھی تک تو زمین ہم نے نہیں خرید دی جہاں سے پائی پ لے کے آنا ہے تو اس طرح سے کر کے یہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہے ابھی پرائی میسر نے کہا جی کرنا ہے میں نے افتاد جیسے لواری ٹرنیل کا کرنے چلے گا مکمل ہوئی نہیں تھی ادھر بھی کروا دینا تھا چودہ اگرس کو ابھی وزیراعظم صاحب نہیں رہا تو پریشر کم ہو گیا ان پر تو انہوں نے پھر آپ کہہ دیا کہ نہیں جی اب آگے چلا جائے گا یہ ورنہ انہوں نے چودہ اگرس کو یہ میٹرو کا استطاع بھی کروا دینا تھا اور اس کا بھی کروا دینا تھا بھلے وہاں پہ لوگ خوار ہوتے رہتے فرش پہ بیٹھتے بینچ بھی نہ پڑے ہوتے وہاں بیٹھنے کے لیے ائر کنڈیشن نہ ہوتا یا پرپر تیاروں کے پارکنگ کی فسیلیٹی بھی نہ ہوتی تو یہ تو بیروکریسی کا کام ہے نا صاحب کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کہیں تک چلے جاتے ہیں اور آس صاحب اس میٹرو منصوبے کے لیے جو ائرپورٹ کے لیے شروع کیا گیا پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ کے پروگرام سے خلافے قوائد ستنہ آرہ روپے کی کٹوٹی کی گئی رات و رات اور اس کے رقم جاری کی گئے اس کے باوجود یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو اور سندھ کے خیبر پفتون کھا کے اور ساؤس پنجاب کے مختلف شبوں کا پیسہ کی کٹوٹی کی گئی وہاں پہ کام نہیں ہوئے اس کے باوجود آپ اس کو مکمل نہیں کر سکے مکمل 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 یہ ترم کی بیسز پہ جو منصوبے ہوتے ہیں اس کو ٹائم پہ مکمل ہو جائے اور جو زمہ داران ہے جو بھی منصوبہ بندی کرنے والے ہیں افسران ہے ٹیکے داران ہے ان کو رپریمانڈ کرنا ہے اتنا ضرور ہے کہ غیر ملکی کرزیں ملک کے کندھوں کے اوپر مزید بوجھ ڈالتے جا رہے اور یہ بوجھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا بلکہ زیادہ ہوئے جا رہے کیونکہ سود کی ادائیگی بھی کرنی ہے اب اس سود کی ادائیگی کے اندر مسئلہ اتنا ہے کہ سٹیٹ بینک بھی پرابلم میں پسا ہوئے سٹیٹ بینک بھی کس طریقے سے حل کرے آخر کار اتنے ہی جتنے ذرائع ہیں جتنے ہم لوگوں کے پاس پیسے ہیں اسی کے اندر چلنا ہے اب سٹیٹ بینک یہ غیر ملکی کرزے کے سود کو کس طرح سے ادا کرے گا جب فیڈل گورنمنٹ کی ڈریکشن ہوتی تو الٹی میٹلی انہوں نے ادا کرنا ہے جو مرضی پھر آپ کریں اگر آپ کا ایم ایف کا پروگرام ختم ہو چکا ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں آپ اپنے ہی ملک کے کمرشل بینک کے ان کے پاس جو ڈالرز پڑے ہوتے ہیں وہ آپ شورٹ ٹرم کے لیے ان سے بارنگ کرتے ہیں بہت مہنگے ہائر مارک اپ کے اوپر اور آپ الٹی میٹلی آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں اور اسی سلسلے کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیڈل گورنمنٹ کی ہدایت کے اوپر کمرشل بینکوں سے چار ارب چالیس کروڑ ڈالر کرز لیا ہے کچھ مہینوں کے اندر تاکہ جو ہم نے بیرونی ہماری ادائییں تھی جو ہماری ڈیٹ سرویس ہی تھی ہم وہ کر سکیں لیکن اس کے باوجود ان تمام تر اچھا کیوں کم ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑا ہمارے ترسیلات زر کم ہو رہے تھے لیکن جو مزید کرز حاصل کر رہے تھے اور ماضی کا کرز بھی ہم نے چکانا تھا اور جو ان حاصل کی کرز کی ڈیٹ سرویسنگ ہے پیمنٹ تو آپ نے کرنی ہے روہ مالی سال کے اندر جس کا بھی تھرڈ کورٹر تک اس کے بھی فگرز فائنل ہونا باقی ہیں اب تک ہم تقریباً پانچ جرب چالیس کروڑ ڈالر صرف ڈیٹ سرویسنگ یعنی سود کے مد میں ایک سال کے اندر ہم نے ادا کی ہیں اور پہلی مرتبہ ملکی تاریخ کے اندر جو آخری کورٹر جب کمپلیٹ ہونا باقی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سات ارب ڈالر تک جائے گی ڈیٹ سرویسنگ یعنی مارک اپ ہم کرزوں کی پرنسپل اماؤنٹ کی بات نہیں کر رہے صرف اس کے پر مارک اپ یا آپ اس کو سود کہہ لیجئے اس کی ادایگی کے اندر ایک مال حصال کے اندر پاکستان کو سات ارب ڈالر کا مارک اپ ادا کرنا پڑے گا ابھی اس کے پر کافی پریشر ہوگا اور اس کے بعد اب سب سے بڑی جو الاربنگ سٹویشن ہے ہمارے پاس کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت نہیں ہے ملکی بینکوں سے ہم چار ارب چالیس کروڑ ڈالر دستہ چند ماہ کے اندر پہلی کرز لے چکے ہیں اب وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک مل کے انٹرنیشنل لیول کے پر مختلف بینکوں کے ساتھ ان سے جا کر جس طرح پہلے انتہائی خموشی کے ساتھ وہاں پہ جا کے ان سے بغیر بیڈنگ کے کرز حاصل کرتے ہیں چونکہ ڈالرز آپ کو چاہیے وہ کر لیں گے اس کا بھی بوجھ ایلٹی میلٹی آپ کی ایکانومی بھی پڑے گا اور اس کے بعد سب سے بڑا بڑی جو سٹیٹ بینک کے اندر جو پریشانی اور گو منگو کی کیفیت ہے کہ عساق ڈار صاحب اور نوازشی صاحب کے کچھ تعلقات اچھے نہیں ہیں نوازشی صاحب ان کے پر اس طریقے سے برلائے اعتماد نہیں کرے اور عساق ڈار صاحب خود بہت ڈیس ہٹ ہے نوازشی صاحب اور ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے روائیوں کی وجہ سے ان کا وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے بطور وزیر خزانہ لیکن شبازشی صاحب شاید خقان عباسی صاحب رول پلے کر رہے ہیں کہ انہیں انٹیکٹ رکھا جائے چونکہ جتنا نظام جس طرح سے بھی ہے انہوں نے چلایا اگر وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو سٹیٹ بینک سمیت پورا ہمارا جو فینینشل ہمارا سسٹم ہے مونیٹری سسٹم ہے وہ بوری طرح سے متاثر ہوگا پینک ریٹ ہوگی اگر عساق ڈار صاحب یا کوئی اور نیا وزیر خزانہ آتے ہیں سٹیٹ بینک کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے اور اس سارے پریشر کا جو مختلف ماہرین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر اس کو سموثلی شاید خقان عباسی صاحب ایساق ڈار صاحب کے ساتھ ملکل ہینڈر نہ کر پائے اور جو سٹیٹس کو ہے موجودہ جیسی بھی صورتحال اس کو منٹین نہ کر پائے جو روپے کی جو قدر ہے جو پانچ جولائی کے جو صورتحال اچانک پینک کریٹ ہوا تھا اور تین ساڑھے تینی روپے اس کی قدر میں ایک دن کے اندر اضافہ ہو گیا تھا وہی صورتحال دوبارہ دیکھنے کو ہمیں دیکھنا پڑ سکتی ہے اللہ نہ کرے چونکہ اس صورتحال کے اندر ہماری معاشیت کے اوپر بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے ہمارے غیر ملکی کرزیں بڑھ جائیں گے بڑی چیلنگ پوزیشن کا سامنا ہے سٹیٹ بینک کو آپ نے بیرونی کرزوں کو بھی مینیج کرنا ہے اور انٹرنلی جو آپ نے روپے کی قدر ہے اس کو آپ نے مزید گراوٹ کا شکار نہیں ہونے دینا چلیے اسی ذرا سیچویشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں راو صاحب یہ فائنانچل سسٹم ہے یہ کوئی ہاؤس آف کارڈ نہیں ہے کہ ایک کارڈ نکالا تو سارا کا سارا گھروندہ گر جائے گا یا پھر یہ ڈومینوز نہیں ہے کہ ایک ڈومینو کا ہاتھ لگایا تو سارے کے سارے ڈومینوز گر جائیں گے یہ ہمارا فائنانچل سسٹم ہے اگر اس حاگڈار صاحب کے نا ہونے سے یہ فائنانچل سسٹم اتنے گھرون میں پڑ جائے گا پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ہم نے سسٹم ڈیویلپ بھی کیا یا نہیں کیا گھرون میں تو نہیں پڑے گا شاید کچھ بہتری ہو لیکن فریجائل ہے سسٹم ہمارا ایکنومک سسٹم کیونکہ ہم جھوٹے جھوٹ بولتے رہے ہیں ہم سلسل غلط آزاد و شمار دیتے رہے ہیں اس حاگڈار صاحب خاص طور پر بینلو قومی اداروں کو بھی لوگوں کو بھی پارلیمنٹ میں بھی غلط بیانی کرتے رہے ہیں ان پہ تو بلکہ توہینیں پارلیمنٹ کا بھی ایک موو ہونی چاہیے پریولیج موشن جس طرح کے اب صورتحال سامنے آ رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ تیزیں کھلنی شروع ہوگی ہیں اب آپ کو پتہ چلنا شروع ہوگی ہے بھٹی صاحب کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے کروں گا کہ وقتی طور پر تو آپ کو لگے گا کہ یہ معاملات خراب ہوئے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہے چلو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ حاگڈار صاحب ہٹ گیا تو بتا نہیں کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا دیکھیں اگر آپ نے ڈالر اگر آپ کی نیچرل پرائس اس کی وہی ہے جو صرف مارکٹ میں ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے اگر وہ نیچرل پرائس نہیں ہے وہ کسی سٹیج پہ جا کے اس نے ہونا ہی ہونا ہے اگر آپ نے کنٹرول کیا ہویا اس نے اوپر جانا ہی جانا ہے وہ آپ روک نہیں سکتے میرا خیال ہے ادارے آزاد ہو جائیں گے کیونکہ ساگڈار صاحب نے بہت سٹرکٹ کنٹرول رکھا ہوتا سارے اداروں کے اوپر آپ کو صحیح پتہ نہیں چلتا تھا ایف بی آر کے کیا چل رہے اندر اسٹیٹ بینک کے اندر کیا چل رہے اسٹیٹ بینک کے اندر کیا چل رہے جتنے فنانشل انسٹیوشن سے آپ کے باہر آپ کیا نیگوشیشنز کریں یہ جتنا اوپن ہوگا سٹیٹ بینک صحیح آپ کو فگر اوٹے کرے گا آپ کے سٹیٹک سے صحیح آئیں گے ریونیو کے صحیح آئیں گے ایف بی آر بتائے گا کہاں کہاں ہمیں پرابلم آ رہی ہے کس طرح سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے کہاں رکافٹے ہیں کہاں سے اوپر سے پریشر آتا تھا کہ ان کے چیزوں کے پٹولیوم پرائیسز کے حوالے سے کانانس مستی کا رول رہا ہے یہ ساری چیزیں جب کھلیں گی آپ کو برز کا پتہ ہوگا تو آپ علاج کر سکیں گے آپ کو جب برز کا ہی نہیں پتہ اندر ہی اندر وہ کینسر بنتا جا رہا ہے اور ایک دن اچانک پتہ چلے گا کہ فورت سریج پہ پہنچ گیا کینسر اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کی سرجری ابھی ہو جائے جو ہونی ہے اس میں اگر اوپر نیچے چیزیں کچھ ہوتی بھی ہیں کوئی اتنا بڑا ٹرمائل نہیں آنے لگا پاکستان بہت بڑی وسائل سے برپور ملک ہے تھوڑی سی نیکنیتی کی ضرورت ہے کوئی بندہ نیکنیتی سے کام شروع کر دے سال دو سال میں آپ سارے فگرز کنٹرول کریں گے اگر ڈالر اللہ نہ کرے ایک سو کسی پہ بھی چلا جائے سو اوپر جتنا بھی چلا جائے جب آپ ایکانومی ٹھیک کر لیں گے تو آٹومیٹکلی اپنی اصل کی بڑی وہ ساٹھ پہ بھی آ جائے گا تیس روپے پہ بھی آ سکتا ہے اگر آپ اپنی ایکانومی کو نازم ہے کہ ایکانومی ٹھیک ہو اس کی اگزامپل ٹرکی کے حوالے سے ہے کہ ٹرکش لیرہ کی پہلے کیا قدر تھی اور آج کیا قدر ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں دیفنیٹسی باتیں اس طریقے سے ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن وہی ویل ہونے کی ضرورت ہے اور ویل ہی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ویل نظر ایک اور جگہ پر نہیں آتی وہ آتی ہے کشمیر میں بھارت کی ویل امن و امان پیدا کرنے کی نظر نہیں آتی ستم پہ ستم دھائے جاتے ہیں ظلم پہ ظلم دھائے جاتے ہیں اور پھر پاکستان کو کہتے ہیں سٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں سب سے بڑا سٹیٹ ٹیررزم بھارت کر رہے ہیں کشمیر بلکل دنیا میں اس سرزمین کے اوپر دنیا پوری میں اتنی بڑی جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھیں جو ان کی لیڈرشپ ساڑھے چار سو لیڈرز جہاں پہ گھر میں قید ہوں اور تقریبا ساڑھے پانچ سو چھے سو کے قریب لوگ پیلٹ گنوں کا شکار ہو کے بینائی اور بہت سی اور قسم کی چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں اپنے آزاد سے محروم ہو چکے ہیں تقریباً ایک مہینے میں شہید ہوئے ہوں تو وہاں پہ کیا آپ پتہ ہوگئے اب تو انٹرنیشنل مقبوضہ کشمیر کی اپنی لیڈرشپ جو کہ کانگریس کو سپورٹ کرتی ہے ان کی ہمارے سے حکومت میں بھی آتی ہے وہ اس کو اب بل بلا اٹھی ہے بلکل باقاعدہ طور پہ اور بھارتی مظالم کی اب تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن اس پہ شور مچا رہی ہیں لیکن مجھے ایک تکلیف جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے پرائیم مسٹر ہیں وہ اتنی ان سب کی سٹرگل پر جو انہوں نے پانی پھیرنے کی ایک گھٹیا اور ناکام کوشش کی ہے وہ بہت سیریس ایشو ہے اس پہ بہت سیریس پاکستانی قوم کو بھی نوٹس لینا چاہیے یہ فگر ان کو دکھانے چاہیے یہ فگر ہو رہے ہیں اور آپ الہاق پہ کہہ رہے ہیں آپ کو شک ہے ابھی کہ اپنی الہاق کدھر کرنا ہے یہ اس کو فگر ان کو ان کی تصویریں بھی بھیجنی چاہیے ان کو دن پیلٹ گھنوں کا جشکار ہوئی اس کے اندر کہا تھا کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا تردید کرنے کی گوشش کی لیکن سویل صاحب کو ایک کومنٹ دے دیجئے گا یہ جو ظلمر ستم دھارے کشمیرے ہیں بھارت نئی سے نئی تاریخ رکم کر رہا ہے مقبوز کشمیر کے اندر مظالم کی پھلوامہ کے اندر انہیں کئی گھروں کو انہوں نے مسمار کیا ہے شہریوں کو شہید کیا ہے لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے پہلا موثر کردار ادا کرنا ہے وہ پاکستان کے ذمہ داری ہے اور پھر دیگر مسلم ممالکی پاکستان ہی ہمارے حکمران اپنی سیاست اور ان کے اپنی ترجیحات کے اندر الجے ہوئے اور پھر جو ازاد کشمیر کے پرائم میسٹر ہے وہ اس احلات کے اندر بھی موثر رول کے پلے کر سکتے ہیں اگر وہی پریس کانفرنسز جو یہاں پر آکے سیاسی صورتحال پر کر رہے تھے وہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کی اوپر کرتے آئے روز اس کے اوپر کچھ معاملہ اٹھاتے دنیا کی جا کے توجہ مبذول کراتے تو شاید کچھ نہ کچھ ان لوگوں کی داد رسی ضرور ہوتی ٹھیک ہے چلیے سہل صاحب بہت شکریہ بھارتی فوج کے مظالم سے ناظرین کل پانچ سو چھپن کشمیری جو ہیں زخمی ہو چکے اور چار سو پچاس یعنی ساڑھے چار سو کشمیری حریت رہنمائے جو ہیں نظر بند ہیں اب یہ حال ہے کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا اور بھارت پھر دوسروں پر انگلی اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں یعنی ہم پر کوشش کرتا ہے لیکن سب سے بڑا سٹیٹ ٹیررزم کشمیر کے اندر بھارت کر رہے ہیں اور یہ جو انتفادہ ہے جس طریقے سے یہ اٹھا ہوا ہے جس طریقے سے کشمیری کوشش کر رہے ہیں یہ بھارت کو یہ دکھا کر ضرور رہے گا کہ ایک انڈیجنس موومنٹ کو آپ لوگوں کو مار کے ختم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے آج کے شوست نہیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا با خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہیں میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصے کے گیپ پہ ہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر